ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم کیا کر چکے ہیں ہمارے سامنے اس وقت ایک ری اپ کی اپ اوپن ہوئی بھی ہے اس کو ہم سی ڈی کر کے اس کے فولڈر میں چلے جاتے ہیں سکس ڈاٹ ری ایکٹ اور سی ڈی ہیلو این پی ایم اسٹارٹ ٹھیک ہے ہم سی ڈی کر کے اس کے اندر آگئے اور کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس وقت موجود ہے یہ اپ اچھا تو ہم نے کیا سیکھ لیا تھا ہم نے ڈائنیمک اینڈ ری اوزیبل کمپوننٹ بنانا سیکھ لیا تھا لاسٹ کلاس میں اور یہ اس طرح سے کچھ ہمارے پاس کا ریزلٹ موجود تھا ٹھیک ہے اچھا آج ہم کیا کریں گے آج ہم اسٹیٹ بنانا سیکھیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے آج ہم کیا سیکھیں گے اسٹیٹ بنانا سیکھیں گے اسٹیٹ فول کمپوننٹ سیکھیں گے ہم نے ہلو ہرڈ کمپوننٹ بنایا تھا ہم کیا کرتے ہیں اسی فولڈر کی ایک کوپی بنا لیتے ہیں اس والے فولڈر کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار رینیم کیا کہہ رہے ہو یار یہ کیا گلیج کر رہا ہے بے وکوف ون ڈوٹ ہیلو میں نے یہاں سے بنا دیا اس کو ٹھیک ہے اور پھر یہی سے اس کو آگے میں اس کی کوپی بھی بنا لیتا ہوں میں نے یہ کر دیا ہے کہ ابھی یہ جو ہیلو لاسٹ ہم نے بنایا تھا اسی فولڈر کی ایک کوپی بنا دی ہے جس کا نام میں نے رکھ دیا ہے 2.ستateful component لیکن ابھی اس فولڈر میں ہم کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن ہم پہلے تھوڑی سی تھیوری پڑھتے ہیں واپس ہم آتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر جو ہمارے پاس یہ دیو سیڈیا والا آرٹیکل تھا اور یہاں پہ آکے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس اچھا تو یہ dynamic and reusable component ہم نے لاسٹ پڑھا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک function ہوگا تو اس میں parameter کر کے دیتے ہیں تو اسی طرح component کے اندر بھی کیا دیتے ہیں prop کر کے دیتے ہیں جو بھی چیز ہمیں پاس کرنی ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس prop پہ dot لگا کے اس کو وہاں پہ print کروا سکتے ہیں اچھا اب prop کو پاس کیسے کرتے ہیں just like an attribute یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اچھا prop کو پاس کرتے ہیں جب ہم تو اس میں صرف string پاس نہیں کرتے بلکہ boolean, number, object, array, function یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر as a prop پاس کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہمیں curly brackets کے اندر as a javascript پاس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے not everything as a string یہ ہم نے باہر discuss کر لی دی دو یا تین prop بھی ہم پاس کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا جی دوست line break بی آر سے کرتے ہیں بی آر سے نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلو ابھی ہم code لکھیں گے نا جب تو بی آر میں لکھ کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے بی آر سے بلکل ہوتا ہے اچھے لیکن بی آر جو ہے نا وہ لکھنے کا جو طریقہ ہے بی آر وہ جو ہے آپ کا جیسے مثال کے طور پر یہ میرا post ہے نا میرے پاس تو اگر میں بی آر لکھوں گا نا تو میں اس طرح کر کے لکھوں گا رائٹ میں ایسے کر کے نہیں لکھوں گا ٹیکسٹ میں کیا مطلب ہاں اس میں لائن بریک کیوں کر ہوگے ٹیکسٹ میں ایش ٹی میل میں کبھی لائن بریک کی ہے میں تمہارا سوال نہیں سکتا نہیں یہ والا جو ٹیکسٹ میں نے پرنٹ کیا اچھا اس کو میں چلا بھی دیتا ہوں نا اس کو درہ میں چلا دیتا ہوں نا ارے کیا ہوگیا اس کو ملابی کبھی لائن بریک کی ہے سب چیزیں اتنی سلوک ڈاؤن کیو ہی بھی ہیں عجیب سی بات ہو گئی ہے تم کہہ رہے ہو اس ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ تمہیں لائن بریک لگانا ہے کیوں لگانا ہے دو ورڈ کے بات یہاں ادھر تو بی آر لگا تو کیا ہوا یا تم کیسے لگا رہے ہو بی آر اس کے اندر تو ایزا سٹرنگ ہو جائے گا نا بی آر ایزا سٹرنگ تھوڑی لگے گا اس میں بالکل ہو گا کیوں نہیں ہو گا دیکھو یار سب لوگ ذرا ادھر متوجہ ہو جائیں مجھے ابھی بھی وسپرس کی آواز آ رہی ہے در ادھر سے انہوں نے جو سوال پوچھا آپ کو سمجھ آیا بتاؤ یہاں پہ سے کوئی کھڑے ہو کہ ایکسپلین کرو تم ایکسپلین کرو دیکھو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ وارڈس گوئنگ دو وارڈس کے بات یہ تیسرا ورڈ تم چاہتے ہو دوسری لائن سے شروع ہو اس کا ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ اتنا پارٹ جو وہ ایک الگ پروپ ہو اور باقی کا جو نیچے کا پارٹ ہے وہ ایک الگ پروپ ہو ٹھیک ہے ایک تو طریقہ ہی ہو سکتا ہے یہ یوزر سے میں جیسے ٹائٹل اور ہیڈنگ الگ الگ لے رہا ہوں نا میں ایسے الگ الگ لوں میں اور ٹائٹل کو میں در لائن میں دکھاؤں اگلی لائن سے میں جو اس کو ڈسکرپشن کو دکھا دوں تو دو الگ الگ پروپ ہو اچھا دوسرا اگر دو الگ الگ پروپ نہیں ہے اور آپ کو وہ دو ورڈ کے طور پہ ہی اس کو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جاوہ اسکرپ سے اس کے شروع کے دو ورڈ کو الگ کرنا پڑے گا کیسے ہوگا جاوہ اسکرپ سے شروع کے دو ورڈ کیسے الگ ہوں گے سپلٹ کروگے اسپیس کے ساتھ آپ سہیے جاوہ اسکرپ کے اندر اسٹرنگ کے اوپر ایک میتھرڈ ہوتا ہے سپلٹ کا یا جو بھی ہوتا ہے میتھرڈ پورا کا پورا پیرا گراف اور جس سے پھر آپ کیا کرتے ہو شروع کے دو اندیکسز اٹھاتے ہو دو ورڈ آ جاتے ہیں یا دو ورڈ کی اگر بات ہے تو اس طرح ہوگا لیکن اگر جیسے دس کیریکٹر آپ چاہ رہے ہو تو کیریکٹر کو پھر وہ سیدھا سیدھا ہے اس کا حساب اس میں سپلٹ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کیریکٹر کو کاؤنٹ کرتے ہو تو آپ شروع کے دو ورڈ کو سمہاو الگ کرو گے اس کو ایک الگ ویریابل میں ڈالو گے اس کو پھر پرنٹ کراؤ گے اور اس کے بعد کا جو آئٹم ہے زائر ہے اس کو بھی آپ دو ورڈ کو ریموو کر کے اس کو دوبارہ سے آپ جوائن مارو گے تو وہ دوبارہ سے جوائن ہو جائے گا دوبارہ سے وہ پیرا گراف کی شکل اختیار کر دیا گا اس کو آپ پھر پرنٹ کراؤ گے ابھی جو پروپس ہیں اس کو ہم نے پروسس کرنا نہیں سیکھا ہے ہم نے پروپس کو ایز ایز پرنٹ کروایا ہے لیکن ہم اس پروپ کو پرنٹ کروانے سے پہلے اس میں کچھ پروسسنگ بھی کر سکتے ہیں ابھی اسی کے لئے ہم اسٹیٹ کو دیکھنے جا رہے ہیں اچھا جی تو ہم ریوائز کر رہے تھے کہ لازٹ ہم نے کیا پڑ دیا تو یہ دو پیرامیٹر یہاں پر پاس کر کے دو تین چار دس دو ہزار پیرامیٹرز آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر پروپس آپ لے سکتے ہیں پروپس لینے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے اندر اور پروپس کو اس طرح پرنٹ کروا سکتے ہیں اچھا اس6 ہم نے یہ دیکھ لیا تھا اس6 ہم نے نہیں دیکھا تھا تو یہاں سے ہم ذرا آگے شروع کرتے ہیں کہہ رہے کہ یہ فنکشن ابھی آپ کا کچھ اس طرح آگا ہے یہاں پہ آپ کیا لیتے ہو ابھی پروپ آجو ازار آجو واپس اسی کو ذرا اس میں چینجز تھوڑی سی کرتے ہیں پہلے تو اس کو اس کو اس6 کا فنکشن مناتے ہیں جیسے یہ دیکھو میری ایک پوسٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے میرے پاس اور اس کمپوننٹ کے اندر کیا ہے اب بنچ آف جس ایک ہے جو بھی پروپ ملتا ہے اس کو وہ اسے پرنٹ کرواتا ہے کیا ملتا ہے پروپ میرے پاس یہ پوسٹ کے نام سے میرے پاس کمپوننٹ موجود ہے اور پوسٹ کو ایک دو تین چار پانچ پرامیٹرز ملتا ہے پانچ پروپس ملتا ہے جو کہ وہ کیا کرتا ہے اسے پرنٹ کروا دیتا ہے اور ہر دفعہ اس کو میں نے ایک دو اور تین دفعہ اس کمپوننٹ کو رینڈر کروایا الگ الگ پروپ کو پاس کر گئے یہاں پہ میں آتا ہوں پروپس میں موجود تمام پروپس مل جاتے ہیں جو وہاں پہ میں نے پاس کی ہیں تو میں اس کو کیا کرتا ہوں جی ایس اکس کے درمیان میں ایمیج کو بھی اور ٹیکس کو بھی اور ڈیٹ کو ان تمام چیزوں کو میں پرینڈ کروا دیتا ہوں اچھا اب سینز کچھ ایسے ہیں کہ بھائی یہ فنکشن جو ہے ابھی یہ اس وقت اس5 والا فنکشن ہے اگر میں اس کو اس6 کا فنکشن بناتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا کونسٹ ٹھیک ہے پوست ٹھیک ہے پوست ایکوالز اہہ نارٹ فنکشن کیورد ایرو فنکشن ٹھیک ہو گیا یہ اس6 کا فنکشن بن گیا کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں آکے میں ریفرش کرتا ہوں اگین وہی اس کا بیہیویر ہے کوئی بیہیویر کے اندر اس کے چینج نہیں آیا ہے اچھا اب اس6 کے فنکشن کے اندر ایک اور ہمارے پاس چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اگر میرے پاس ریٹرن اگر سنگل لائن کا ہے اگر ایک ہی لائن میں میں ریٹرن کر دیتا ہوں تو مجھے اس ریٹرن کے کیورد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ریدر کیا کرتا ہوں میں میں اس کو اسی لائن سے شروع کرتا ہوں میں نے کہا یہ یہ ڈائریکٹ یہاں سے ہے میرے پاس شروع ہے یہ اور یہ نیچے کے میں نے دونوں آئٹم مٹا دیئے ٹھیک ہے یہ میرا ڈیو یہاں سے شروع ہے اور میرا ڈیو یہاں ختم ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا لگا دیا ہے گول بریکٹ لگا دیا ہے گول بریکٹ کا مطلب گول بریکٹ جس گروپنگ کے لیے ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے لے کے اور جو یہاں تک کہ یہ آئٹم ہے یہ سنگل گروپ اور یہ میں نے ایرو کے بعد رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹ ریٹرن ہو رہا ہے تو مجھے ریٹرن کی کی ورڈ کی ضرورتی ہے اس سیچویشن میں یہ سب لوگوں کو سمجھ آیا اس کو ریفرش کرتا ہوں بیہیویر سیم میں بلکل اچھا اس کے بعد یہ جو پروپس ہے یہ پروپ اصل میں کیا ہے یہ ایک اپجیکٹ ہے نا ڈاٹ ڈاٹ کر کے میں نیچے اس میں سے ڈی سٹرکچر بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ایسے ڈی سٹرکچر کر لیتا ہوں اور ڈی سٹرکچر کر کے پروپس ایمیج ایسے پکڑتا ہوں تو اب مجھے یہ پروپس ایمیج پروپس ڈوٹ کر کے لگانے کی ضرورت نی ہے اب میں ڈائریکٹ پروپس ایمیج ایسے لگا ہوں ڈی سٹرکچر سب لوگوں کو پتا ہے اس سکس کے اندر جو ہم نے پڑا تھا کوئی کھڑا ہو کے بتا ہے کیا ہوتا ہے ڈی سٹرکچرنگ جلدی سے کوئی کھڑا ہو کے بتا ہے آپ میں سے ڈی سٹرکچرنگ ہم کسی اس کو کہتے ہیں بھائی جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ اب دیکھ لو اب دیکھ لو پتا ہی نہیں ہے کیا سینز ہے بھائی ایسے ٹینشن میں کیوں آگیا بلکل ایک دم سے جلدی سے مجھے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ بتائے کہ یہ جیسٹرکچرنگ میں ذکر کر رہا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے ہاں بھائی مجھے تن کی بات ہی سمجھنی آئی کانفیڈنٹلی بتاؤ یار اتنا مطلب ہیزیٹیٹ کیوں کر دیو اوبجیکٹ کا مینج کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ کا ڈیٹا مینج کیا ہوتا ہے ہاں بھائی ادھر سے کوئی پتا ہے جی سر جیسے یہ اوپجیکٹ ہے اگر ہمیں اس کی بیلی چاہیے ہوگی تو ہم جوڑ پیٹو دائیں گے ہاں میسٹرک سکرین کے اندر ہم اس کو ڈاری کا سائل کر سکتے ہیں بیڈو پتا تم سب لوگوں کو ہے لیکن بتانا کسی کو بھی نہیں آنا ایک بڑے اوبجیکٹ کے اندر سے اگر کچھ ویلیوز کو ایک بڑے اوبجیکٹ کے اندر سے کچھ ویلیوز کو مجھے اگر کسی ویریبل میں سیپریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ڈی سٹرکچر ایک شورٹ کٹ ہے ویسے بھی بغیر ڈی سٹرکچرین کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن ڈی سٹرکچرین کے شورٹ کٹ ہے میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میرے پاس لیٹ ایک ہے او بی جے ٹھیک ہے اور اس او بی جے کے اندر میرے پاس کیا ہے نیم کلاس اور رول نمبر ٹھیک ہے اس اس او بی جے کے اندر میرے پاس تین چیز ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کلاس کو اگر کسی ویریبل میں الاغ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں ایسے کروں گا میں کلاس ایکوال ٹو او بی جے ڈوٹ کلاس ٹھیک ہے نا اچھا کلاس میں اس طرح نہیں لکھ سکتا c l لکھ جیتا ہوں گا ٹھیک ہے c l equal to او بی جے ڈوٹ کلاس ٹھیک ہے یہ لکھوں گا میں اور کیا کروں گا اب مجھے name کو بھی ایک الگ variable میں کرنا ہے میں نے کہا کہ جی name equals to اس کو بھی میں cl کر دیتا ہوں کیونکہ class ایک reserve keyword ہے تو میں نے name کو الگ کیا class کو الگ کیا اور اسی طرح میں roll number کو بھی کیا کر لوں گا میں نے تینوں کو الگ الگ variable میں نکال لیا اس کام کو کرنے کا shortcut ہے destructuring اگر یہ کام میں destructuring ہی سے کرتا تو میں اس طرح نہیں کرتا میں بولتا let ایسے بناتا میں اور ایسے کر لیتا یہ تین variable create کیے ہیں جس کے اندر obj سے نکال کے similar اس نام کی جو کیس تھی اس کو نکال کے اس کے اندر save کر رہا ہے یہ shortcut ہے کسی بڑے object کے اندر سے کچھ values کو اگر variable میں separate کرنا ہو تو اس کے لئے shortcut ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک مجھے بڑا object ملتا تھا اس میں سے میں نے values کو separate کر لیا ہے میرے function کے میرے component کے local variables کے اندر آئی تو یہ اس طرح سے ہو گیا ہے ہمارے پاس اب مجھے direct profile image لکھوں گا تو مل جائے گا پہلے مجھے prop dot کر کے لکھنا بڑتا ہوگا اچھا بڑی obvious بات ہے لیکن یہ بتایا ہے اس لئے یہاں پہ جا رہا ہے خاص طور پہ کہ جتنے بھی آپ کو جو professional coders ملیں گے نا زیادہ تو وہ اس طرح کر کے انہوں نے یہاں پہ prop لکھا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں اس 6 جو شروع سے میں class میں بتاتا آ رہا ہے اس 6 پڑھ رہے ہو اس 6 پڑھ رہے ہو اس کا مقصد کیا تھا کہ کل کو کوئی پوچھے اس 6 ہے تو یہ اس 6 ختم ہو گئی یہاں پہ تو یہ destructuring کر کے زہتر لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس طرح آپ دیکھو آپ بولے یہ کون سا prop ہے تو اس لئے یہاں پہ یہ specially یہ بات mention کی جا رہی ہے نہیں نہیں destructuring اور بھی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جو اوپر دیکھو import کیا ہے یہ بھی destructuring ہے actually ہے نا یہ بھی تو destructuring کیا ہے اچھا تو ہم نے کیا کر دیا اس پورے کے پورے فنکشن کو ہم نے اس 6 میں convert کر دیا اس پورے کے پورے فنکشن کو ہم نے اس 6 میں convert کر دیا ٹھیک ہے اب اور بھی جو چیزیں ہم اس میں اس 6 میں convert کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال ہے فیلحال ابھی تک جو کر لیا ہے اتنا کافی ہے تو یہ اس 6 کر کے اس نے بتا دیا اس نے یہ 4 طریقے لکھے ہیں فنکشن کو بنانے کے یہ 4 اس 6 کے اس 5 کا یہ پہلا والا ہے جو plane فنکشن پہلے لکھا تھا اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے بولا کہ یہ پروپ کو دی سٹرکچر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس نے کیا بولا اس نے بولا کہ اس نے بولا کہ ایسے سوری یہ plane فنکشن ہے یہ anonymous فنکشن ہے anonymous فنکشن کیا ہوتا ہے اس 5 میں ہی ہوتا ہے لیکن اس کا نام نہیں ہوتا اس کو کسی ویریابل میں store کرانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ anonymous فنکشن ہو گیا پھر گیا گیا turning فنکشن انٹو ایرو اب اس کو یہ ایرو فنکشن منا دیا وہ ہی step by step کیا جیسے مہینے کر کے دکھایا پھر اس کے بعد کیا گیا اس نے کہ بولا کہ بھائی return کا کیورڈ ہٹاگو اگر ایک لائن پہ ریٹرن کی کیورڈ کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ جو ریٹرن کا کیورڈ پہ نے ہٹایا ہے یہ فوری طور پہ تو ہٹا دیا ہے لیکن ہمارے پاس بہت کم ایسے مواقع ہوں گے جس میں ہم اس کو ہٹا رہے ہوں گے تو زیادہ تر میں ہمارے پاس return کا کیورڈ ہوگا کیونکہ اندر ہم ان پروپس کو لے کے پہلے پروسس کر رہے ہوں گے تھوڑا سا اور پھر اس کو ہم پرینٹ کروا رہے ہوں گے most of the time اچھا پھر اس نے کیا کیا last میں اس نے بولا کہ یہ دو لائن میں فنکشن ہے اس کو پورے کو ایک لائن میں کر دو تو یہ کی بات ہے صحیح ہے اچھا اب یہ میڈیا کارڈ اس نے جو بنوایا یہ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں last class میں آپ سب لوگوں نے یہ بنا لیا تو اب ہم آجاتے ہیں اس کے اوپر اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ کی ذرا ہم تھیوری پڑھ دیتے ہیں سب سے پہلے تو کون آپ میں سے مجھے یہ بتائے گا کہ انگریزی میں اسٹیٹ کس چیز کو کہتے ہیں یار ایک بندہ پہلے اٹھ کے میں لے لی پانی لاؤ رہا کون لائے گا حالت کو کہتے ہیں اچھا اسٹیٹ ویسے ملک وغیرہ کو بھی کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ بھی اسٹیٹ وہ حالت والی ہی اسٹیٹ ہوتی ہے کیونکہ ملک ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں خاص حالت میں ہوتے ہیں تو اسٹیٹ جو ہے اچھا اور بھی ذرا کوئی اپنا اپنے اچھا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس نے یہ پہلے ہی پڑھ دیا ہے یہ والا ٹاپک یہ جس کو اسٹیٹ کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کوئی ہے یا پہ ایسا اسٹیٹ لیس ہو تو ہم نے سرگر ملتے کے ڈسکنس کیا گا اچھا اچھا یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ریاکٹ پہلے سے آتی ہو کوئی ہے یا پہ ایسا اچھا تھوڑی کوئی آتی ہے اچھا تھوڑی کوئی آتی ہے اچھا تھوڑی کوئی آتی ہے اچھا تو یہاں دیکھو اسٹیٹ جو ہے نا وہ حالت کو کہتے ہیں اور دیکھو اسٹیٹ تو ہم حالت کو کہتے ہیں لیکن حالت کی اور بھی تو بہت سارے انگریزی ہے نا حالت کی اور کونسی انگریزی ہے کنڈیشن بھی ایک ہے تو کنڈیشن میں اور اسٹیٹ میں کیا ڈیفرنس ہوگی ہے گر ہاں تو بلگو صحیح بتایا دوسنے کہ اسٹیٹ ہم اسوالی حالت کو کہتے ہیں جو ایک جیسا نہیں رہتا اس کو چینج ہوتا ہے وہ جسے اسٹیٹ آف مائنڈ ہم کہتے ہیں کبھی ہیپی ہوتا ہے کبھی سیڑ ہوتا ہے کبھی انگری ہوتا ہے تو کبھی بورڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ اسٹیٹ کہہ رہا ہے نا یہ اسل میں کہہ رہا ہے ویریابل کو جو سرور میں بھی جو اسٹیٹ کہہ رہے تھے وہ ویریابل کو کہہ رہے تھے تو یہاں پہ بھی state یہ variable کو کہہ رہے ہیں اچھا لیکن react کے اندر یہ ایک خاص طرح کا variable ہوتا ہے جس کو میں state کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو java script کا plain variable ہے اس سے کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے پیارے دوستوں آپس میں باتیں نہیں کرو یا ارزر متوجہ ہو جاؤ اس طرح دیکھ لو آتی نہیں ہے نا react اگر کسی کو آتی ہے تو بتا دو پھر میں سوال بوچوں گا پھر جواب دینا اس کو ٹھیک ہے اور اگر جواب دیتی ہے تو میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہو گیا ہے کہ پڑھاؤ گے میرے ساتھ اور اگر نہیں آتی ہے تو خاموشی سے سنو اور آپس میں باتیں نہیں کرو آپس میں بات کرنے کا ٹائم ملتا ہے نا یار یا نہیں ملتا میں تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے آنے سے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا پہلے آجائے اگر آپس میں باتیں کیا کرو یہاں پہ آگے تو میں خود کہتا ہوں لیکن جب میں منہ کر رہا ہوں تو پھر آپ نے باتیں نہیں کرنی ہے آپس میں اچھا تو آج آتے ہیں ہم ایک ادل state بناتے ہیں اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں چلا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کر لیا تھا ایک copy بنا لی دی میرا جو hello کر کے میرا component تھا اس کی میں نے copy بنا لی دی تو میں آپ کیا کرتا ہوں جی جواسکرپ کی فائل ڈیلیٹ کا گیا جواسکرپ کی فائل ڈیلیٹ تو نہیں کی ہمیں میں تمہاری بات نہیں سمجھا بنا رہے نا ابھی تک یہ hello world ہی چل رہے ابھی تک جو ہم بنا رہے ہیں یہ hello world چل رہے اس لئے ہم نے جو create react اپنے جو folder کا structure بنا کے دیا تھا ہم اس structure کو ابھی تک utilize نہیں کر رہے ہیں ہم single file میں ابھی اس وقت کام کر رہے ہیں ہم ابھی ایک component بنا رہے ہیں ایک کمپوننٹ کی جو بیلڈنگ بلوکس ہیں ہمارے ٹھیک ہے اس میں prop کمپوننٹ ایٹسیلف ایک بیلڈنگ بلوک تھا اب کمپوننٹ کی جو بیلڈنگ بلوکس ہیں وہ پروپ ہے اور اسٹیٹ ہے اور اس کے بعد ہے ایفیکٹ یہ تین بیلڈنگ بلوک ایٹ لیسٹ ہوں گے نا complete تو جب ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ اچھا ہمارا ایک کمپوننٹ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ آتے ہیں ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کے اوپر اچھا تو میں نے ایک ہائے کر کے function بنایا تھا ایک میں نے پوسٹ کر کے بھی کمپوننٹ بنایا تو ان دونوں کمپوننٹ کو اب میں استعمال لی کروں گا اب میں ایک تیسرا کمپوننٹ بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ریموووو نہیں کر رہا پوسٹ والے کو کیونکہ اس میں اسکس کر دیا میں نے سارا اور میں کہتا ہوں کونسٹ آم تھرمو سٹیٹ کر دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے تھرمو سٹیٹ کے نام سے میں نے ایک بنا لیا چلو بلکہ کاؤنٹر رکھتے ہیں ہم آسان نام رکھتے ہیں بہت مشکل ہو جائے گا تھرمو سٹیٹ ٹھیک ہے جی یہ میرا کیا ہے کمپوننٹ ہے کمپوننٹ کیوں ہے کیونکہ یہ ریٹرن کرتا ہے جے ایس ایکس ارے کیا کر دیا صحیح ہے کاؤنٹر کے نام سے میں نے ایک بنا لیا اچھا اس کو جو نیچے میں رینڈر کرواتا تھا پوسٹ کو میں اس کی رینڈرنگ بھی کیا کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں بلکہ اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو رینڈرنگ سے بھی نیچے لے کے آجاتا ہوں ٹھیک ہے اس تمام کی تمام رینڈرنگ کو میں کیا کر رہا ہوں کامنٹ ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ یہ کامنٹ ہو جائے اور یہ کام نہ کریں اور میں یہ رینڈر کر کے اس کو یہاں پہ رینڈر کرواتا ہوں ٹھیک ہے کامنٹ ڈاؤن کر رہا ہوں کامنٹ ڈاؤن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا کامنٹر کو میں ایسے کر کے بھی لکھوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو میں سیلف کلوزنگ مینر میں لکھوں ٹھیک ہے بہتر یہ کہ میں اس کو سیلف کلوزنگ مینر میں لکھ دوں کیونکہ میرا خود کا بنایا ہوا کامپوننٹ ہے اور اس میں مجھے بتا ہے کہ اس کامپوننٹ کے درمیان میں اس کا چائل نہیں ہوگا کہ اسے ڈیو ہوتا ہے ڈیو سٹارڈ ڈیو ختم درمیان میں کچھ چیز ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہوگا یہ سیلف کلوزنگ اس کو ہم کر سکتے ہیں اچھا یہ میرا کیا بن گیا ایک عدد چھوٹا سا کامپوننٹ بن گیا میرے پاس اوپر بھی دو کامپوننٹ موجود تھے ہائے کا ایک کامپوننٹ اور ایک پوسٹ کا کامپوننٹ تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر نہیں کر رہا میں اب ایک نیا کامپوننٹ بنا رہا ہوں کس چیز کیلئے بنا رہا ہوں میں اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ریاکٹ کی اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے آج آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں آرٹیکل میں یہ اسٹیٹ بنانا ہے کیسے بتا رہا ہے اس نے بولا کہ آپ کیا کرو یہ ایسے کر کے نا اسٹیٹ بنا ہو صحیح ہے یہ کیا بن گیا ایک اسٹیٹ ویریابل بن گیا یہ ریاکٹ کے اندر ایک اسپیشل قسم کا ویریابل ہے جسکہ ہم کیا کرتے ہیں اسٹیٹ ویریابل کرتے ہیں یہ اسٹیٹ ویریابل بن گیا اچھا اب یہ اسٹیٹ ویریابل کیا بلا ہے نوٹ کرو کہ اگر میں کوئی نارمل ویریابل بناتا میں کہتا ہوں نم 1 ایسے بناتا نا میں اسٹیٹ ویریابل دے وہ کس طرح بن رہا ہے اسٹیٹ ویریابل بن گیا میک ہم میں ہے کونسٹ میرے ویریابل کا نام ایک ہے اس لٹ اور ایک ہے سیٹ لٹ یہ ایک بولین ٹائپ کا ویریابل ہے اس لئے اس میں اس نام میں شامل ہے پتہ لگ رہا ہے بولین ٹائپ کا ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ یہ ویلہ پارٹ جو ہے یہ اس ویریابل کو read کرنے کے لیے اور یہ ویلہ پارٹ اس ویریابل کو write کرنے کے لیے صحیح ہے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے کون بتائے گا یہ جو چکور بریکٹس لگی ہوئی ہیں یہ کیا ہے چکور بریکٹس ہاں بھائی جلدی بتاؤ یہ کیا ہے یہ شکر برہان ہے اچھا یہ دسترکچر ہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو سامنے والی چیز ہے یہ کیا ریٹرن کرتی ہے ایک ایخت ریٹرن کرتی ہے جس کے دو اینڈیکس ہیں اور ان دونوں اینڈیکس کو مطابق Carmichbal میں اس ویریابل میں اٹھا رہا ہوں دوسرے میں اس ویریابل میں اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا میں destructuring نہیں بھی کرتا میں پہلا index دوسرا index تک کرتا تو بھی ہو جاتا کام کوئی ایسا اتنا بڑا issue بھی نہیں تھا لیکن destructuring کرنے سے صرف وہ دو الگ الگ variable میں ہو جاتا ہے نیچے اس کو استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ is lit ہو گیا اور set lit ہو گیا is lit جو ہے یعنی پہلا والا جو ہے وہ اس variable کو اس state variable کو read کرنے کے کام آتا ہے اور جو second والا ہے وہ state variable کو change کرنے کے یا state variable میں modification کرنے کے کام آتا ہے write کرنے کے کام آتا ہے اچھا پھر equals to کا نشان اب دیکھو ہمارے بھی اس میں const variable کا نام equal to کا نشان اور initial value اس میں بھی const variable کا نام اس کو change کرنے کے handle equals to اور اس کے بعد initial value initial value میں آپ نوٹ کریں کیا ہے react.use state کر کے ایک چیز استعمال ہوئی ہے اس کے اندر اچھا react کہاں سے آ رہا ہے یہ اوپر میرے پاس یہ import ہوا یہ پہلے سے import ہوا ہے میرے پاس گم کر دیا میں نے کہاں چلا گیا اچھا تو میں نے کہا کہ react.use state اور react.use state کے درمیان میں اس کی initial value ہے اچھا یہاں پہ میں false بھی رکھ سکتا تھا اگر میں چاہوں تو لیکن فیلال میں نے اس کو true رکھا ہے اچھا میں کوئی string بھی رکھ سکتا تھا اچھا میں کہتا ہے car ٹھیک ہے just like that تو اب اس کو میں یہاں پہ print کروا ہوں گا جب میں نے کہا console.log ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ just لکھ دیتا ہوں is lit ٹھیک ہے تو یہاں پہ car print ہو جائے گا کیونکہ میں نے فیلال initial value کو car کر دیا آ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے کھولا یہ میرا console console پہ گایا refresh کیا میں نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو car جو ہے وہ print ہو گیا ہے کہاں سے print ہوا ہے index.jsx line number 105 سے print ہوا ہے یہ ٹھیک ہے index.js line number کہاں سے print ہوا ہے 105 سے ٹھیک ہے یہ آگیا 105 ٹھیک ہے 105 پہ یہ console ہے اچھا اب یہ جو variable ہے اس variable کی اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف میں اس variable کو یہاں console پہ print کر سکتا ہوں بلکہ میں اس کو یہاں پہ بھی print کر سکتا ہوں ایسے لگاؤں گا یوں اور یوں لگا کے میں is lit ایسے لکھ دوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کیا ہوگا یہ screen پہ مجھے print ہو کر نظر آ دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو screen پہ print ہو کر نظر آ گیا ہے نا اچھا ایورس میں میں 1,2,3 لکھ دوں گا کوئی numeric value تو وہ بھی مجھے screen پہ یہاں دکھ جائے گی اچھا لیکن کیا اگر میں اس variable کو اس طرح کروں تو اس screen پہ دکھے گا یہ کر کے دیکھتے ہیں اچھا میں اس lit کو اٹھا کے میں کیا کر دیتا ہوں num1 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے num1 کو میں نے screen پہ print کروانے کی کوشش کی ہے یہ بھی screen پہ print ہو گیا اور console پہ بھی print ہو گیا یہ رہا 5 لکھا بھا گیا console پہ اچھا تو ابھی تک یہ دونوں variable جو کیا چل رہے ہیں similar similar سا کچھ behavior لگ رہا ہے اس کا اچھا تو کیا کیے ہم نے اس وقت ہم نے ایک simple ایک plain javascript variable بنانا جانتے تھے ہم اس کو لکھا یہاں پہ اور ساتھ میں اسی کے جیسا ایک state variable بھی بنا لیا ہے تو ہم نے state variable بنانا اس point پہ سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے number 2 چیز ہم نے کیا کر لیا ہے اس state variable کو print بھی کروا کے ہم نے دیکھ لیا ہے یعنی کہ create کر لیا ہے اس کو اور ہم نے اس کو read کر لیا ہے ہے نا اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں change کرنا ہے ہے نا اس میں modification کرنی ہے ہم نے اچھا اب modification کرنے کی لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک عدد button بنا دیتا ہوں صحیح ہے button دبا دیا میں نے کہا click me کیونکہ اس میں modification کرنے کی لیے کوئی button click ہو کوئی function چلے گا تو اس سے modification کریں گے ٹھیک ہے click me ہے اب اس button کے click کی اوپر میں نے کیا کروانا ہے کوئی ایک function call کروانا ہے نا اس کو طرح میں line break کر لیتا ہوں دو تین lineوں میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو تین lineوں میں کر لیا الگ الگ تاکہ button کی اوپر میں یہاں پہ on click لگا سکوں اور on click کی اوپر میں کیا کرتا ہوں on click کی اوپر میں بولتا ہوں click handler میں direct یہاں پہ بھی function منا سکتا تھا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں اس کا function الگ کر دوں ٹھیک ہے میں نے اس کا function فیلال کے لیے الگ کر دیئے اچھا یہاں پہ میں آتا ہوں اور میں کیا بولتا ہوں میں کہتا ہوں const click handler اور یہ ٹھیک ہے اب جب میں کیا کروں گا اس button کی اوپر میں click کروں گا تو یہ function چلے گا obviously ٹھیک ہے یہ چلا کے دیکھ لیتا ہے console لگاتے ہیں اس کے اوپر اور میں بولتا ہوں clicked جب بھی click ہو na click لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے کی نہیں چلتا یہاں پہ میں click me پہ click کیا تو یہ click ہو رہا ہے چلنا شروع ہو لیا اچھا تو اب اس function کے اندر میں نے کیا کرنا ہے اس function کے اندر میں نے جو میرا normal variable تھا plane variable وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کیسے change ہو گا تو direct ہم اس state کو اس میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے state کو change کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا set lit اور set lit کو call کر کے میں اس set lit کے اندر جو بھی نئی value رکھوں گا جیسے میں نے رکھا 5 تو کیا ہو جائے گا یہ پہلے والی value ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو یہاں پہ set lit میں جو value دے رہا ہوں وہ value یہاں پہ جا کے save ہو جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے اور screen کے اوپر میں نے is lit کو جو یہاں پہ print کروایا ہے یہ میرا ایک variable تھا اس کو read کرنے کے لیے یہ والا اور set کرنے کے لیے یہ والا تو میں نے read کرنے والا جو part تھا اس کے ذریعے اس کو screen پہ پہلے ہی print کروا لیا تھا تو جیسے ہی میں اس کو یہاں پہ change کروں گا تو screen پہ بھی مجھے وہ کیا ہو جائے گا change ہو کر نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا refresh کیا میں نے اور click me کا button دبایا تو یہاں پہ مجھے یہ change ہو کر نظر آ گیا اور click بھی ہو گیا ٹھیک ہے on other end اگر میں کیا کرتا ہوں یہ num1 جو ہے اس کو میں screen پہ اگر print کرواتا ہوں num1 کو اور button کے click کی اوپر میں کہتا ہوں کہ num1 equals to 5 تو کیا مجھے یہ screen پہ اچھا پہلے بھی 5 تھا چلو 25 کیا مجھے یہ screen پہ بھی change ہو کے نظر آ جائے گا کر کے دیکھتے ہیں click کا button دبایا یہ کیا ہوا error کو نہیں جینا چاہیے تھا اس کو اچھا وہ const کیا اس لئے error دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں let کر دیتا ہوں دونوں کو فیلال کے لیے let کر دیتا نہیں اس کو ہم نے const ہی رکھنا ہے actually اس کو const ہی رکھ رہے ہوتے کیونکہ یہ function call کرتا ہے اس کو change نہیں کر رہے ہوتے actually ٹھیک ہے لیکن چلو فیلال کے لیے ہم دونوں کو let کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے for the sake of argument refresh کیا میں نے اس کو اور click me کا button دبایا یہ click بھی ہو گیا اور 105 کی اوپر console میں log آیا ہے اس میں یہ کیا ہے یہ پہ اس جگہ پہ یہ 5 آگیا ہے اچھا اگر میں یہ change کرنے کے بعد اس کو اس جگہ پہ console کرواؤں گا تو یہ اس والے console میں مجھے کیا مجھے مجھے 25 ملے گا ٹھیک ہے click کیا میں تو 25 مجھے مل رہا لیکن screen پہ مجھے still یہ کیا دکھ رہا ہے یہ 5 ہی دکھ رہا ہے تو ہم نے کیا change دیکھا ایک normal plane variable کے اندر اور state variable کے اندر ہم نے جو فرق notice کیا اس وقت وہ یہ notice کیا ہے کہ state variable میں جب بھی کوئی change کیا جاتا ہے تو screen پہ فورا reflect ہو جاتا ہے جب normal variable میں جب کوئی change کیا جاتا ہے تو screen پہ بھی لٹ کا function call کرتا ہوں دیکھو جب اس کے اندر read کرنے کا لگ اور write کرنے کا لگ رائیٹ کرنے کے لئے ایک function call اور value pass کر رہا تو فنکشن جب چلتا ہے نا فنکشن جو میں call کی ہے set lit اور 5 کی اس کو سرف value کو update نہیں کرتا بلکہ پورے component کو ری رینڈر کرواتا ہے پورے component کو دوبارہ سے چلاتا ہے اس line کو دوبارہ چلائے اس پوری lines کو دوبارہ چلائے اور اس ری رینڈر کے اوپر جس variable میں جو بھی چیز ہو گی اس کو وہ رینڈ کر دے گا ٹھیک ہے یعنی باوجود اس کے جو یہ plane variable ہوتا ہے plane variable کے change ہونے سے screen پہ reflect نہیں ہوتا وہ اس لئے نہیں ہوتا کہ plane variable جب change ہوتا ہے component rerender نہیں ہوتا اگر somehow component rerender ہو جائے تو وہ سکرین لائٹنگ کم ہے لائٹنگ جلائٹنگ جلائو کھڑے ہو لائٹنگ کم ہے لائٹنگ ایکسپرٹ کون ہے ہمارے پاس یہ والی رو جلاؤ یہ والی بھی جلاؤ اور اس کے اندر بھی دو ہے جو اس میں سے بھی ایک بند ہے وہ بھی جلاؤ جلائے یہ والی بھی جلاؤ یہ والی جلاؤ وہ بھی صحیح جلائے یہ رہ گئی بس ساری جل گئی یہ رہ گئی ہے گرد گرد یہ مسئلہ تھا لائٹنگ کا ہمتیاج کلاس میں ہاں تو یہ ہی ہوتا ہے اچھا جی تو یہ ہمیں بات سمجھ آئی کہ ایک state type جو variable ہوتا ہے جب وہ اس کے اندر میں کوئی change کرتا ہوں تو اس کے اندر change ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا component rerender ہوتا ہے جب کہ ایک plane variable کے اندر جب میں کوئی change کرتا ہوں تو پورا component rerender نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ variable وہ change reflect ہو جاتا ہے اس variable کے لیکن console میں کرواتا ہوں تو change دکھتا بھی ہے لیکن screen rerender نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ variable مجھے screen پر display نہیں ہوتا اچھا تو اس point پہ ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ state variable ہم صرف اس صورت میں بنائیں گے یا state variable میں ہم صرف وہ data رکھیں گے جو ہمیں directly screen پہ دکھانا ہے ہم state variable صرف اس data کے لئے استعمال کریں گے اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی data ہے جو مجھے screen پہ نہیں دکھانا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ plane variables استعمال کریں ہم state variables اس کے ری رینڈر میرے application کو slow ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات clear ہوگی اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ بات یہ سمجھنے کی کہ میں اس click کے اوپر ٹھیک میں کام کرتا ہوں میں دو click کے function منا ٹھیک میں کہتا ہوں کہ change state اور اسی کے نیچے ایک اور بناتا ہوں میں change variable ٹھیک ہے یہ دو میں نے بنا دی اچھا میں اس کا function بھی الگ کر دیا change variable کا function الگ بنا رہا بنا دی اچھا اس میں میں کیا کروں گا اس میں میں plane variable کو change کروں اور اس والے click کے امدر میں state کو change کر رہا اچھا تو اب نتیجہ کیا ہونا چاہیے نتیجہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے اس کا کہ اگر میں plane variable کو change کر رہا اچھا display بھی میں screen پہ دونوں کو کروا دیتا ہوں num1 کو بھی اور is lit کو بھی دونوں کو میں screen بھی display کروا دیتا اور دیکھ لیتے ہیں کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے اس طرح کا دکھ رہا ہے دیکھو یہ 5 بھی دکھ رہا اور یہ بھی دکھ رہا مجھے اس کے اندر بھی آر لگا دیتا ہوں بھی آر لگا دیتا ہوں تا کہ الگ الگ لائن وں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں جب میں change وار دباتا ہوں تو screen پہ کچھ نہیں دکھتا بلکہ مجھے console میں variable update ہوا نظر آ جاتا ہے ٹھیک آج تو میں change variable کے اندر بھی کیا کرتا ہوں میں جو بھی num میں تھا num 1 میں جو بھی تھا اس میں plus 1 کر دو آج ایسے کر گیا اب کیا ہوتا ہے میں جتنی بار یہاں پہ وار وار دباؤں گا دیکھو یہ 11 12 13 14 آج آگے بڑھنا شروع ہو گیا اب یہ background میں variable کیا ہو چکا ہے یہ change ہو چکا ہے اس کا page load ہوا component پہلی دفعہ render ہوا تو 5 مجھے screen پہ اس نے دکھا دیا دکھا دیا اب میں اس variable کو change کر دیا button دب آگیا اب somehow اگر میرا component read render ہوتا ہے تو اب num 1 کی نئی value ہے وہ اس کو screen پہ render کر دینی چاہیے کیونکہ شروع میں جو value تھی اس نے کر دی تھی تو اب یہ value کر نی چاہیے ایسی ہی نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ وہ چینج باہر کر کے میں اس variable کو کہا پہنچا دیا تھا اس variable کو 16 17 پہ پہ دیا تھا لیکن جیسے ہی میں نے change state کیا یہ کو new state میں آگے وار کو میں click کیا click کیا click کیا جیسی change state دبایا میں تو state change ہو گئی لیکن num 1 میرا وہی کا وہی ہے وہ change نہیں ہوا اور اب میں change وار دباتا ہوں تو وہ دوبارہ 5 سے شروع ہو ہے پھر میں re-render کرتا ہوں پھر میں دباتا دوبارہ 5 سے شروع ہوا پھر میں re-render کرتا ہوں اوڑے یہ کیا ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک دبا re-render ہوا اب سیکنڈ ٹائم میں پتا نہیں ساماؤ اس کو یاد رکھ رہا ٹھیک ہے اب اس کمپلیکیشن میں نہیں جاتے نہیں نہیں اس کمپلیکیشن میں نہیں جاتے کیوں اس کو نہیں بول اب سین کچھ ایسا ہے کہ اگر میں اس num کو اگر یہاں سے میں اس کو cut کر دوں اور میں اس کو رکال دوں کمپوننٹ سے باہر کیونکہ plane variable تو میں بنا سکتا ہوں اس کو میں باہر نکال دوں تو اب یہ re-render پہ کیا ہوگا re-render پہ اب یہ کیونکہ یہ variable تو ری رینڈر پہ یہ function چلتا ہے تو اب وہ zero نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا اب آتے ہیں دوبارہ وہ ایکٹیویٹی پر فارم کرتے ہیں ری فریش کیا میں نے اب میں وار کو انکریز کرتا ہوں دیکھو وار بڑھ رہا ہے لیکن مجھے screen پہ 5 ہی نظر آرہ اور اب میں کیا کر رہا ہوں اس ٹیٹ کو چینج کرنے جا رہا ہوں اس ٹیٹ چینج ہونے سے ریاکٹ کا پورا کمپوننٹ رینڈر ہوگا جیسی چینج کرتا ہوں تو مجھے screen پہ num 1 بھی چینج ہوا وار دکھ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ری 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 پہ جو ویری بل اس کو جیسا ملتا ہے وہ ویسا دکھا دیتا ہے تو اب ہم نے فرخ کیا ہمارے پاس کہ num 1 کو مینے کمپوننٹ سے باہر نکال دیا لیکن میں کبھی بھی کوئی plane variable اگر اپنے کمپوننٹ میں استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کو فنکشن سے باہر نہیں لکھوں گا اس سے فنکشن کی purity ہر ہوتی ہے ہمیں فنکشن کو پیور رکھنا ہوتا ہے کون مجھے بتائے پیور فنکشن کیا چیز ہوتی ہم نے ہوتی جس کا آوٹپوٹ جو ٹوٹلی اس کے input پیرامیٹرز کی پر ڈیپین کرتا ہوں جیسے میں فنکشن ملاتا اس میں دو پیرامیٹرز لیتا ہوں ایک لیتا نم ون ایک لیتا ہوں نم ٹو اور وہ فنکشن کیا کرتا ہے ان دونوں کو پس پلس کر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں دیتا ہوں نم ون میں پاس کرتا ہوں میں ٹو اور نم ٹو میں بھی پاس کرتا ہوں ٹو تو اس کا ریز 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 کرتا ہے ٹھیک ہے کسی اور چیز پہ ڈیپنڈ نہیں کرتا ہے پیور فنکشن کی پہچان ہے کہ اگر میں اس کو ایک ہی input parameter دے کے ہزار دفعہ بھی کال کروں تو وہ سیم ریز دے گا مجھے اگر میں 5 کام 2 دے کے اس کو ہزار دفعہ بھی کال کروں تو 5 plus 2 کر 7 ہی مجھے ہر دفعہ دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ میں ہزار دفعہ کال کی اور پیور فنکشن جو کیا ہوتا ہے وہ اس کیلیبل ہوتا ہے اور اس طرح کی کچھ اور بھی اس کی نا ہمیں آپ سمجھ لیں کے جانا فائدے ہوتے ہیں جس کی ویجے سے ہم کیا کرتے ہیں اگر possible ہوتا ہے جہاں پہ تو وہاں پہ ہم فنکشن کی پیوریٹی کو نہیں کرتے اچھا ایک اور سب سے بڑا جو سین ہوتا ہے کہ وہ پیور فنکشن کی ہوتا ہے وہ ری یوزیبل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ری یوزیبل ہوتا ہے اگر میرا فنکشن سم ہوتا اس کی پیوریٹی ہوتا گئی یہ کسی وجہ سے پیور فنکشن نہیں رہا ہے کہ یہ کیا ہے ری یوزیبل کمپوننٹس تو ری یوزیبل ہمارے کیس میں جو اس کی ضرور ہے پیور فنکشن کی کی ہے جیسے کوئی ویری ایویل میں نے باہر نکال دیا تو یہ پیور نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو فنکشن کی پیوریٹی ویسے کن چیزوں کی ویجا سے hurt ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں دوبارہ 2 plus 2 ویلے فنکشن پہ آجاتا ہوں کہ دو پیوریٹی لینے دونوں کو پلس کر کے میں ری کرتا ہوں تو یہ فنکشن ہے اگر اس کی پیوریٹی hurt ہوگی تو وہ کن وجہوں سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ اس فنکشن کے باہر کوئی variable تھا جو اس فنکشن سے اس کا تعلق نہیں نہیں کرتا لیکن answer same دے لیکن وہ جب تک مجھے answer same دے جب تک وہ باہر variable change نہیں ہو جاتا اب اس باہر variable پہ میرا کوئی control نہیں ہے وہ کسی بھی وجہ سے change ہو سکتا ہے باہر variable ٹھیک ہے جیسا کہ time ہے ٹائم میں system کا time اٹھایا وہ باہری variable ہے اچھا یہ بھی global variable بھی باہری ہوتے اور وہ بھی system کا time اٹھا رہا ہوں یا بندگی ip address اٹھا رہا اور اس کے ساتھ کوئی operation perform کر رہا ہوں اپنے input کا ٹھیک ہے کوئی internet سے api call کرتا ہوں وہاں سے value آتی ہے اس کی base پہ میں کوئی logic لگا کے بیٹھا ہو تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں یہ function کی purity کو value کر دیتی ہے اس کی purity ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس طرح plane variables ہیں اس screen سے کیا کر دیتا ہٹا دیتا ہوں اور یہ change war کا function منائی اس کے اندر change کر نا سیخ لی ہے یہ 3 چیزیں سیخ چکے ہیں تو اب تک ہم کیا کر رہے تھے اس کو plane variable سے comparison کر رہے تھے تو یہ comparison here end ہو گیا ہے ھیک ہے اب ہم نے وہ comparison والی چیز ہٹا دیئے پوری کی پوری اب میرے component کے اندر صرف کیا ہے ایک ادد state ہے اور ایک click کا function ہے جس اس state میں کوئی نہ کوئی change آتا ہے ٹھیک ہے اب میرے case میں کیا ہوتا ہے جب بھی click ہوتا ہے اس کو 5 پہلے سے جو بھی تھا اس کو 5 کر دیتا ہے ٹھیک ہے آتے ہیں جی اب اس کو دوبارہ سے refresh کرتے ایک دفعہ اور چلا کے دیکھتے ہیں اب second time پہ اس کو کرتا ہو نا میں تو 5 ہوتا ہے لیکن کیونکہ 5 ہر دفعہ کر رہا تو مجھے screen پہ feel نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر click پہ read render ہو رہا ہے وہ رہا آج میں نے کیا کرنا ہے اس set lit کے function کے اندر میں 5 نہیں کرنا جو پہلے سے value تھی اس میں 1 plus کرنا کیسے کروں گا میں یہ لیتا ہوں question ابھی پہلے بتاؤ یہ کیسے ہوگا اس lit کے اندر جو بھی value ہے plus 1 ایسے کر دوں گا ٹھیک کیونکہ is کرتا ٹھیک ہے تو یہ پہ پندرہ ملا اور یہ دونوں مل کے کیا return کریں گے 16 return کریں گے اور 16 کیا ہو جائے set ہو جائے ھیک آگے ہم دیکھتے کہ ایسا ہو رہا یا نہیں رہا ری ری فریش کرتا ہوں اور کلک کرتا ہوں تو یہ پندرہ 16 17 18 ہر کلک پہ جیسے ہی set state call ہو رہا ہے تو value screen پہ مجھے فورا دیکھ ٹھیک ہے اچھا جی اب سوال آگے دو دفعہ بھی لگا سکتا ایسے کر کے دو نہیں ایسے دو لگانے سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ پلس ٹو کر دوں نہیں تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا سوال یہ کہ یہاں پہ شروع میں میں نے string رکھا تھا لیکن بعد میں number کیا رکھوا سکتا ہوں اس کا جواب ہے ہاں رکھوا سکتا ہوں نہیں دیکھو چلو تمہاری بات پہ میں چیز یہاں پہ کرتا ہوں دوست نے کہا کہ میں initial value لیتا ہوں string ٹھیک ہے اور یہاں پہ click کی اوپر میں اس میں رکھوا دیتا ہوں میں 5 تو کیا یہ کام کرے گا اس کا جواب ہاں بالکل کرے گا پھر again میں کسی اور function کے click پہ دوبارہ string رکھوا دوں تو بھی کام کرے گا مسئلہ یہ کہ اس ہی function کے click پہ میں دوبارہ رکھو بس تو تمہیں وہ پتہ نہیں لگے گا وہ 5 ہو گا پھر بس بھی ہو جائے گا تمہیں پتہ نہیں لگے گا اس screen پہ لگے گا ڈائریکٹ بس ہو گیا صحیح ہے پہلے تو اس کو روکو ابھی ٹھیک ہے شروع میں کار تھا اس کے بات میں نمبر گر دیا اس کو کو کوئی سمجھ رہو کام تو یہ کرے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا ٹھیک ہے ڈائریکٹ screen پہ مجھے بس نظر آئے گا ٹھیک ہے 5 مجھے نظر ہی نہیں آئے جا جا و پیچھے تہیس چل رہے گا دکھائی نیرہ مجھے ٹھیک ہے اور کسی کوئی سوال یہاں بناوں گا بلکہ دیکھو اس کو میں ہاتھ کیا رینیم کری دیتا ہوں میں بولتا ہوں کہ value ٹھیک ہے set value میں اس نام سے بنا دیا کوئی مسئلہ نہیں اب میں value کے نام سے read کروں گا اس نام سے write کروں گا دیکھو جہاں جہاں چینج کرنا تھا میں اس کو ایسے کر پلس ون کیا پلس ون ہوتا ہے تو جتنی دفعہ میں پریس کر رہا ہوں ون ون اس میں کون 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 کرتا ہوں اس ٹرنگ والے ماملے کو سائیڈ پہ کر 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 دیتا ہوں again refresh کر 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 گا تو 16 17 آگے بڑھے گا جی یہ ری رینڈر نہیں ہوگا یہ چینج کرنے کے کام آرہ ہے جب آپ چینج کریں گے رینڈر پیچھے خود کرے گا پہلے دوسرا والا رائٹ کر نہیں کیا میں سوال نہیں سمجھ آپ کو اس لٹ نہیں اب یہ دیکھو نام چینج کر دیا میں اس نام کے مطابق بتاؤ آپ کیا مسئلہ ہے یہ والا پارٹ صرف ریٹ کرنے کے کام آئے گا اور یہ والا پارٹ صرف رائٹ کرنے کے کام آئے اگر آپ اس کو الٹ کریں گے کچھ مثال کے طور پر آپ بولیں کے value equals to something تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ change نہیں ہوگا اس کا کوئی impact ہی نہیں ہوگا screen کی اگر اور یہاں پہ میں رکھوں گے const ٹھیک ہے تاکہ اس کو change غلطی سے بھی نہ کر سکے کوئی جی ہاں 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 وہ بار بار API call ہوگی ٹھیک ہے یہ ہی وجہ ہے کہ API call کرنے کا اس کے اندر ایک مخصوص طریقہ ہے جو بھی ہم نے سیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے API call کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس میں اس کو کہتے ہیں effect effect کے اندر API call کرتے ہیں یا تو click پہ کریں گے یا effect پہ کریں گے صحیح ہے وہ effect کیا چیز ہوتی ہے بھی آگے کی آنی ہے ٹھیک ہے یہ پاس سب لوگ کو سمجھ آئی state variable سے familiarity ہوتی جارہی ہے اب آسطہ تھوڑی وقت اچھا اب یہ جو state variable ہے اب میں اس کے اندر رکھا ہے number اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں میں کوئی بھی دوسری value رکھ سکتا ہوں array اب ذرا دیکھتے ہیں article میں اور کیا چیز ہے آگے سر نواز کی لئے جی اب بھی 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 آج اب یہ use state ہے نا یہ جو ہم کرتے ہیں react dot use state یہ کہہ رہا ہے اس کو destructure کر کے نا direct use state نکال لو وہا سے کیسے نکال لو کومہ ڈال کے میں destructure کیا اور میں نے کہا use state ٹھیک ہے میں destructure کر کے use state کہہ سے نکال لیا react میں سے نکال لیا اور ڈائریکٹ یہاں پہ بولتا use state مجھے react dot لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو this is all es 6 destructuring میں نے دوبارہ کی ہے اس کو میں refresh کرتا ہوں یہاں پہ اس کا behavior کیا ہے بالکل same ہے behavior اچھا اب اس کو is lit اور set lit جو تھا تو پہلے تو یہ increment decrement والا کر لیتے ہیں نا کہ یہ function کے click پہ کیا رہا increment ہو رہا چلو ایک اور function کا click بنا آ لیتے ہیں اس کیوں پر کیا ہوگا decrement ہو جائے گا میں نے کہا click hand چلو اس کا نام میں add subtract رکھ دیتا ہوں صحیح ہے ایک کا نام میں add رکھ دیا ایک کا نام subtract رکھ دیا اور اب میں کیا کرتا ہوں ایک button یہاں پہ بنا دیتا ہوں جس کا میں نام رکھ دیتا ہوں سب کا function لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آتا ہوں میں اور اب میرے پاس add کا button دباؤں گا add ہوگا یہ سب کا button دباؤں گا دونوں میں plus کر دی سب میں میں ایک minus کر نا تھا صحیح ہے subtract کے variable بنا اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی چھڑ سڑ کر دی ٹھیک ہے یہ counter component میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس جگہ پہ counter component کو میں روک دیتا ہوں اور میں ایک نیا component بناتا ہوں اور اس کے اندر ہم نئی exercise کرتے ہوں ٹھیک ہے اسی state سے مطالب ٹھیک ہے بنو اور return value کے اندر اس نے زائر ایک div رکھوایا ہے ٹھیک ہے ایک div یہاں پہ رکھوایا ہے اس نے آج آپ آگے کیا کیا اس نے اس نے بولا کہ ایک div ہے اس کے اندر آپ ایک turnery operator لگاؤ دیو اس کے اوپر class name لگا room اس کے اوپر کچھ styling کی ترنری operator لگا کے javascript لکھ سکتا ہو نا میں curly braces کے اندر ترنری operator لگا یا condition true ہوتی ہے تو یہ پور turnery operator ہٹ جاتا اور اس جگہ پہ یہ value return ہوتی ہے اگر condition false ہوتی ہے تو second value return ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر is lit کے اندر true ہوگا تو lit return ہوگا اگر false تو dark return ہوگا نتیجہ کیا ہوگا پورا جملہ print ہو جائے گا آگے دیکھتے room is lit یہاں پہ print ہو رہا آگے article انہوں نے دیو اس کے اندر یہاں پہ sentence لکھا ہوگا ہے اس کے بعد بی آر لگا ہوگا ہے اس کے بعد ایک ادھر button ہے جس کے اندر on click کے اوپر پہلے میں نے پہلے میں نے فنکشن کو الگ بنایا تھا اوپر جا کے اب کی بار میں نے فنکشن یہیں پہ بنا دیئے نوٹ کر رہے ہو یہ دو ڈیفرینٹ چیزیں ہیں تو دونوں options سہی ہیں دونوں کام کر سکتے ہیں لیکن یہیں پہ جو میں نے فنکشن بنائیا اس کے اندر میں صرف وہ فنکشن بناؤں گا جو بہت ہی چھوٹے ہوتے بڑے فنکشن میں کبھی بھی اس طرح ان لائن یہا پہ نہیں لکھوں گا اس کو نام دے کار الگ سے بناؤں یہاں پہ on click کیوں پر اس فنکشن کی اندر کیا کیا اچھا یہ note کرو یہ پورا function ہے اس پر ایرو اور اس کے اگر false ہوگا تو true ہوگا اور true ہوگا set ہو جائے گا تو اس سے ہوگا کیا اصل میں اس سے ہوگا یہ کہ جب میں کیا کروں گا اس مجھے تو ایک چیز پرنٹ کرانی گا روم is lit or dark depending on condition تو میں اب کی بار جو ہے اس کو ڈائریکٹ screen پر پر پرنٹ کروانے کے بجائے میں اس state کو ایک condition کے اندر استعمال کی ہے اور میں اس کے ذریعے ایک turnery operator لگا کے جملے کے اندر یا تو دارک کو استعمال کی یا لٹ کو استعمال کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے شروع میں جب page load ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا لکھا روم is اور lit لکھا ہے کیونکہ اس کے اندر true موجود ہے اس کے بعد میرے پاس button ہے اس button کے on click پہ کیا ہوتا ہے set کا function call ہوتا ہے یعنی کہ اس state کو change کرنے کا function ہے وہ call ہوتا ہے اور پہلے میں کیا کرتا تھا پہلے میں اس کو ہاتھ سے 23 to 23 set ہو جات تھا لیکن اب کی بار کیا وہ لگیا ہے کہ not is lit یعنی is lit میں اس وقت value اس پہ not لگاؤ not لگانے سے true false true true ho jata ہے اور set کر تو جب میں اس کو دباؤں گا یہ set lit چلے گا کیا ہوگا وہ toggle کر رہا ہوگا true اور false کے درمیان میں ٹھیک اور پہ جیسی ہم آتے ہیں تو اس کو جیسی دباؤں گا تو یہ کیا کر رہا ہوگا to یہ ہم نے کیا دیکھ چل جائے گا اگر آپ نے اس طرح سے کیا دو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے بعد کچھ css لگا ہی ہے انہوں نے بولا css کی فائل میں جاؤ اور یہ css لگا دو آج ہو یہ css لگا دیتے ہم ٹھیک ہمارے پاس css کی فائل بنی وی ہے اور آگے انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بولا بھئی کلاس کا جو نیم ہے وہ بھی کنڈیشنل کر سکتا ہوں میں ڈیپنڈنگ آن اس سٹیٹ ٹھیک ہے آج ایسے کر کے میں نے کلاس نیم پورا اٹھایا پہلے جو کلاس نیم لگا تھا وہ روم ایسا لگا سیدھا سیدھا لیکن اب کی بار میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں یہ لگانے جا رہا ہوں میں بولتا ہوں کلاس نیم اور کلاس نیم کے اگینسٹ میں نے سٹرنگ نہیں دیا بلکہ میں نے کیا دیا جا 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 کرلی بریس پاس کی ہے اس کے اندر میں لکھا اس 6 کا بیٹ تیمپلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں تیمپلیٹ میں روم میں اس لکھ دیا یعنی کلاس جو ہوتا ہے اس پیس سپریٹ نیم ہوتا ہے نیم کلاس کے ٹھیک ہے پہلا روم ہے جو ہر وقت روم ہی رہے گا سیکنڈ ویلے کو میں نے رکھ ہے بریٹنس یہ بریٹنس کہاں سے آگیا اچھا اوپر اس نے یہ ایسے لگایا لیکن چلو میں کام کرتا ہوں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس جگہ پہ میں پورا ترنری operator لگا دیتا ہوں جس to make it easy to understand ٹھیک ہے میں یہاں پورا ترنری operator لگا دیا کہ late یہ dark ٹھیک اب اب دیکھو کیا ہوگا یہ جو class کا name ہے پورا پورا یہ اتنا بڑا string ہے اس میں room تو رہے گا set اپنی جگہ اس کے بعد space یہ بھی اپنی جگہ رہے لیکن room space کے بات جو یہ پارٹ ہے یہ کیا ہوگی اب dynamic ہوگی یہاں پہ lit آئے گا یا dark نتیجہ کیا ہوگا کہ اس پورے div کے اوپر at a time دو classes لگی ہوگی کون کون سی classes at a time یا to room plus lit لگا ہوگا یا room plus dark لگا ہوگا اس سے ہوگا کیا آگے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا جیسی میں اس کو کیا کروں گا تو background dark اور background light ہو جائے کیسے ہو رہی ہے یہ class flip ہو رہی ہے کبھی lit والی class لگ رہی کبھی dark والی لگ رہی ہے اگر just یہ والا کام نہیں کر رہے کہ ہمارے جو component میں fix jsx ہے اور prop کو as it is brand کر ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے سے پڑھی ہے ultimately اس کو combine کر کے ہم جو ہمارا crud جو تھا پورا وہ ہم پورا react کے اوپر برائیں گے تو یہ ہمارا roadmap ہوگا ٹھیک ہے اور hopefully اسی کے اندر پھر چیئے ٹیب بھی بنا لیں گے جس میں مزید real time operations وغیر کو discuss کریں گے ٹھیک ہے ابھی game class کو یہی تک رکھتے ہیں